بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس آج دیو سٹوڈنٹس آج سٹوڈنٹس آج وقت یا مدت کا جس میں کسی وقت کا تائین کیا جاتا ہے کسی ٹائم کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ وقت کا تائین ہوتا ہے تو وہی جو پرسکٹ ٹائنس ہوتا ہے وہ پرسکٹ کنٹنی سٹینس میں چلا جاتا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے لاکھ والے لیسن میں پاس پرسکٹ ٹائنس پڑھا سینچ پرسکٹ اور پرسکٹ کانٹنیورستینس میں پرمیٹ میں کیونائی پڑھتا ہے Exact to hearbin استعمال ہوتا ہے دوسری نمبر پر اس میں ایک خاص وقت آجاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے بتانی کیا جاتا ہے یعنی کہ سینچ اور فار کا یہ پرسکٹ کانٹنیورستینس میں کیا جاتا ہے Believe'o present پرسکٹ کانٹنیورستینس ہو پرسکٹ کانٹنیورستینس ہو پرسکٹ کانٹیونستینس ہو اس میں سنسور فار کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا تعرف ہے کہ الماضی مکمل جاری ایسے کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں کسی مقررہ وقت یا مقررہ مدد سے جاری ہو اور ختم ہو جائے یعنی یہ جاری بھی ہو اور ختم بھی ہو جائے لیکن وہ ماضی کی بات اس کی پہچان ہے اسے الماضی مکمل جاری کی پہچان ان جملوں میں مقررہ وقت یا مقررہ مدد کا تائین ہوتا ہے اردو میں ایسے جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، رہی تھی بغیرہ آتا ہے اردو سے انگلیس میں خیقرات کو بنانے کا طریقہ ساتھ کیا ہوگا انگلیس میں ترجمہ کرتے وقت تمام افعال، فائل یعنی کہ سجیس کے بعد ہیڈ بھی لگایا جاتا ہے اس میں کوئی نئی ہے جیسے ہم نے ریڈنس پرسک کنٹین ایس کنٹ میں ہیڈ اور ہیڈ ہیڈ اور ہیڈ پڑے تھے جو کہ سجیس کے ساتھ کینگے سکے یہاں پہ یہ آسانی ہے کہ سجیس کے ساتھ کوئی بھی ہو تو آپ کو ہیڈ کا اسمیل کرنا ہوتا ہے یہ بہت اسی آسانی ہے اس میں سے سیلز کی پہلی فارم کے ساتھ آئی اینڈی کا اضافت کیا جاتا ہے جس کو ہم ریڈنس پارٹسپل بھی چھتے ہیں یعنی کہ ورد کے ساتھ اگر آئی اینڈی لگا دیا گیا تو وہ پریزنس پارٹسپل دن جاتا ہے اس ٹانس میں ہائٹنگ ورد ہائٹنگ ہی ہوگا ورد کی پہ سارم پلاس کے ساتھ آئی اینڈی ہم لگائیں گے مکررہ مدت یعنی چیکنگ مینات گنٹہ دن ہفتہ سال پہلیے سار اور مکررہ وقت یعنی سبا دوپیر سپیر رات آدی رات سن گھڑی کا وقت یا کسی دن یا مہینے کے نام کے لیے سنس کا اکمارک ہوتا ہے سمپل ہے کہ جب آپ کو بلکل چھیک چھیک پتا ہو کہ یہ تائم کب شروع ہو رہا تھا کب تک تھا تو آپ نے سنس کا اکمار کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس صرف مدت ہو یعنی تائم تو پتا ہو کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لیکن یہ نہیں پتا کتنے بجے سے کتنے بجے تھا کون سے دن سے کون سے دن تک کون سے سال سے کون سے سال تک یعنی اوورال پانچ سال کا بتا دے دف سال کا بتا دے پانچ گھنٹوں کا بتا دے پانچ دنوں کا بتا دے پانچ دنوں کا بتا دے تو وہ جو راؤن میں ہوتا ہے آپ کو اجت پتا نہیں ہوتا کہ میں میں کون سے تھے دن کون سے تھا سال کون سے تھا تو آپ نے سار تیکس مار کرنا ہوتا ہے جب آپ کو اجت پتا چل گیا تو آپ نے سنس کا اکمار کرنا ہوتا ہے کتنا نمبر ون دیکھیں she had been going to cook the meal سنس 1 p.m اب آپ کو پتا ہے 8 p.m یہ تا ہے انسکلے کا ایک بجتا ہے وہ آپ کو پتا ہے تو اس لئے ایک بجتا ہے کہ she had been going to cook the meal since 1 p.m یعنی وہ لڑکی کا پیر ایک بجے سے یا پیر ایک بجے سے کھانا بنا رہی ہے it have been raining heavily for last week اور یہاں پہ اس نے کل کی یہ ہے have used yet it had been raining heavily for last week اب تکلے ہفتے سے بارک ہو رہی ہے اس میں ذکر نہیں ہی ہے کہ ہفتہ کون تھا تو ایک ڈیٹ کا ذکر ہے تو اس لئے یہاں پہ far کا اتمال ہوگا اور sentence number 3 میں fake error ہے have کا اتمال ہوگا ہے یہاں پہ have نہیں ہوگا had ہوگا یہ correction اپنے کار نہیں ہوگا sentence number 3 ہے the speaker had been sleeping for a month یعنی کہ جھاڑی لگانے والا ایک مہینے سے شخص کر رہا ہے تو ایک مہینے کہیں سے بہتری ہو سکتا ہے january کا بھی ہو سکتا ہے february کا ہو سکتا ہے mark کا ہو سکتا ہے کئی بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو اچھا نہیں پتا ہے کہ کونس a month تو آپ نے far personal کیا تو سبیتر had been sleeping for a month sentence number 4 ہے you had been listening to radio for 3 days تم 3 دن سے radio سن جائے ہیں اور سنتے رہے ہو یا سنتے رہے تھے اب sorry اس میں اگر میں نے کہیں جلتے کی ہے تو 3 اس کے مہینے رہا تھا رہی تھی بگر اس کے آئے گا تم 3 دن سے radio سنتے رہے تھے تو اس میں 3 دن کوئی خاص پتہ نہیں جائے کہ 3 دن کہاں پہ خطہ نہیں تو یہاں پہ بھی far personal لگا you had been listening to radio for 3 days مسئل سکرہ آپ بنانے کا طریقہ مجھے سمتائم سے جسے میں میں آپ سے بتایا جب بھی helping بہت جی گے اس کے سمتائم سے سمتائم سے جاتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے پیشنا ہے کہ دو helping bad head اور bin جب دو ہوں گے تو ان کے بہنیاں میں آپ نے not place کرنا سب لگانا سب لگانا جملوں میں head کے بعد not کا اجازہ کیا جاتا ہے مقنا پھلے simple sentence بھی آگا اس کے بعد وہ ناغت پڑھنے کیا جائے گا تو آپ نے دیکھنا اسے سب جائے گا we have been clink far to arc ہم دو گنتے سے کھلتے رہے to we have not been clink far to آر ہم دو گنتے سے نہیں کھلتے رہے تھے they have been teaching here since 1990 وہ یہاں پہ ان سمجھر سے پڑھا رہا تھا they have been teaching here since 1990 and اس کا انگلی سمجھر ناگلی چاہے گا they have not been teaching here since 1990 وہ یہاں پہ ان سمجھر سے نہیں پڑھا رہے wolf dean پہ ان سمجھر من چاہے のは egt ی سمجھر پڑھا سمجھر سمجھر سمجھhi پڑھا سمجھر سمجھر گھر سمجھر گھر سمجھر 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 ہو کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اسمال ہو رہے ہیں پر پر کانٹینس انسیس تو آپ نے جو نین ہلپنگ درد ہوگا اس کو اب جد سے پر لگا دینا ہے پھر اب جاتا ہے گا پھر لین کا اسمال ہوگا اور اس کے بعد ورپ کی پر کانٹینس انسیس پر آئیم جیگا پھر اب جاتا ہے گا جس پر کرے گا وقات ہر لین سننیس پار ابھی وقات ہی سکتے پر جانا جاتا رہا تھا اور وقات وقات ہر لائے دن نینکہ ہر لائے کسیسے پی pharmac cit même حد آئی بکار دن نینکہ کیا بکارoshrien عالی وہ ہر لائے پاس ہر لائنا پا اس کے بعد ورگان دی Playing سکتے σوف سکتے پر خالے پار چھے جائز دن نینکہ جائز بکار ہر لائنا پا سکتے پر آئی ایک سکتے رہا تھا آپ نے پاس اپس کتے پر آپ کو خاصل کرنایے پاٹر کہا مستعوب چاہتاہ کریں اور اس فلحے کی کا کا نے اپنان اس سے اپنان جب ان nuestra رئی حل کے ات发 statistic شروع دیں گے یہاں پہا ہوں پہنے آج اپنے اس کے سابطے سرائم کریں تب تک اللہ حافظ